نیکس گولر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے گا کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم حضرت جی سب سے پہلے تو مجھے پروگرائم کی تعریف کرنی ہے اس لئے کیونکہ ماشاءاللہ اس وقت اس طرح کا پروگرائم اس کا یہ فارمیٹ بہترین ہے ہم لوگوں کو مجھے خاص طور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچپن میں ہمیں اولی اولا کے واقعات پھر بھی اخباروں میں قصہ کہانیوں بکس میں مل جاتے تھے لیکن یہ نئی جنریشن یہ چیزیں نہیں پڑھ رہی تو کوئی ان کو بیٹھ کے اوثنٹک واقعات سنائے بتائے ان کے اصاف تو حضرت یہ بہترین تجویز ہے آپ کی اور بہترین پروگرام ہے بہت ہی زبدست مجھے اچھا لگ رہا ہے حضرت اور پھر اس کے بعد جو آج کا سوال ہے خاص طور سے اس کے حساب سے بہت میرے ذہن میں کوششن آرہا تھا کہ جو تبرکات کا آپ نے بتایا حضرت تو وہ جو ہمارے بزرگ حیات ہیں اگر ہم ان سے کوئی تبرک حاصل کریں اور اس سے کئی لوگ ان سے حاصل کریں تو وہ تو پھر ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں بچیں گی دینے کے لیے تو حضرت اس کا کیا حسن طریقہ ہے کہ ہم اپنے شیویخ سے اور بزرگوں سے تبرک حاصل کریں ان کی کوئی چیز اور سووینئر کی طرح اور حضرت اسی طرح سے اگر بزرگوں کو کوئی حدیعہ دینا ہو تو اس کا کیا صحیح طریقہ ہے تو پھلیز آپ تھوہ سکھائٹ کر دیجئے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پرگرام ہے الحمدللہ میڈیا کی دنیا پہ اس طرح کی پرگرام آپ کو نہیں ملیں گے یہ انمول موتی ہیں الحمدللہ رحم ٹی وی کے پرگرام یہ اللہ کا عسان ہے اللہ نے ہمیں یہ سعادت تطاہ فرمائی اور اللہ اس پی استقامت بھی دے اور نظر بس سے بھی بچائے اور ظاہری باطری دشمن اور حاصدوں سے بھی حفاظت کرے ظاہر ہے کہ چاند جب چمکتا ہے تو اس چاند کی طرف بھونکنے والے بھی کتیں پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی دشمنوں سے پناہ مانگتے تھے ہم بھی جو ہے وہ دشمن کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہمیں حاصل رہے گی تو باقی یہ ہے کہ سوال آپ نے جو ہے وہ بڑا اچھا کیا ہے اس کے لئے حضرت حکیم علومت مجدد ملت مولانا شوالی تھانوی رحم اللہ تعالی بڑی خوبصور بات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ہندو پاک میں تو یہ تبرک مانگتے ہیں حضرت تبرک دے دیں حضرت نے تصویح دے دی یہ تبرک دے دیں حضرت جوتہ دے دیا پھر حضرت پاک لنگی رہ جاتی ہے باقی سارا بڑھ جاتا ہے کہتا ہمارے ہندو پاک والوں کو اتنا فہم نہیں جو عرب کی دنیا کے اندر فہم ہیں عرب لوگ کیا کرتے ہیں وہ جائے نماز اپنی لے کے آتے ہیں اور حضرت سے کہتا حضرت اس کے اوپر دو رکعت نواز پڑھ کے جائے نماز مجھے دے دیں وہ جائے نماز پر دو رکعت پڑھ دیتے ہیں وہ تبرک بن گیا اب وہ اپنی جائے نماز لے جاتے ہیں وہ تصویح لے کے آئے کہ حضرت یہ تصویح کے اوپر آپ تھوڑا سی ذکر کر دیں میلے تبرک بن جائے وہ اس کی تصویح پر جب تھوڑا سبحان اللہ ذکر کر دیا دے دیا تو یہ سب سے اچھا آسان طریقہ ہے کہ جو خطرہ آپ بتا رہی ہیں کہ پھر وہ اللہ والے کے پاس سوال لنگی کوئی کچھ نہیں رہے گا تو یہ تو بڑی اچھی بات کی تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی چیز لے کے آئیں اور ان کو پیش کر دیں کہ حضرت عزت تھوڑا صاحب اس کو متبرک کر دیں تو وہ تبرک کر دے گا اور اس کے بعد جو وہ اٹھا کے لے جائیں تو وہ اس میں ان کا کوئی خرچ نہیں اس طریقے سے اور دوسرا یہ کہ آپ بزرگوں کو کیا تبرک حدیعہ پیش کریں ظاہر ہے کہ بزرگوں کو حدیعہ پیش کرنا چاہیے حضرت حکیم الامت مجدد مولانا شفر ایتھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزیق بزرگوں کو جو تم دعوت دیتے ہو جو حدیعہ پیش کرتے ہو فرمایا اس کی تین قسمیں تین قسمیں ایک فرمایا کہ فرس کلاس ایک فرس کلاس دعوت دوسری سیکنڈ گا تیسری تھڑ کلاس فرس کلاس تو یہ ہے کہ آپ نقدی پیسے دے رہے ہیں نقدی پیسے دے رہے ہیں بزرگوں کو کہ حضرت آپ اپنے استعمال کی ضرورت کی جو بھی چیزیں آپ اس پیسے سے استعمال کر لیں اب وہ کتابیں چاہے کتابیں خرید لیں اپنے کپڑے چاہے کپڑے خرید لیں جو جوتا جو چیز ضرورت ہو کیونکہ حدیعہ کے اندر ایک تو اظہار محبت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک قضائے ضرورت بھی اگر ہو جائے تو یہ ڈبل نفع ہے جاتے مفتی آزب پاکستان مفتی شفیص صاحب رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے ایسے سے مجھے حدیعہ دے رہا ہے کوئی دوسری چیز دے رہا ہے حالانکہ مجھے جو ہے ضرورت ہوتی ہے وہ کاغذ وہ پیڑ جو ہوتے لکھنے والے پیڑ کاغذ میں چونکہ تصریف کرتا اس کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں جو بندہ وہ پیڑ مجھے لا کے دیتا ہے سب سے زیادہ میں اس کو دعائیں دیتا ہوں حالانکہ ایتر کی اتنی اوت کے اتنے قیمتی اس کے سامنے پیڑ کی حیثیت نہیں لیکن فرمایا کہ حدیعہ کے ساتھ ضرورت بھی اگر پوری ہو سامنے والے کی کمال یہ ہے تو پہلی بات تو یہ نقد اور دوسری یہ ہے دوسری سیکنڈ کلاس وہ فرمایتے ہیں دعوت یہ کہ آپ اپنے گھر میں بلا کر جو ہے اس کے بزرگ کے گھر میں جا کے آپ وہ حدیعہ پہ کھانا پیش کر دیں کہ حضرت کھانا کھالیں اب حضرت نے کھانا کھالیا تو گویا کہ یہ سیکنڈ کلاس ہے اور تھرڈ کلاس دعوت یہ ہے کہ اپنے گھر میں بلا کے دعوت کھلائیں کیونکہ گھر میں بلانے میں کتنا نقصان آپ کے اپنے معمولات خراب بزرگوں کا وقت خراب اور گھنٹہ پہلے گئے گھنٹہ بعد میں اٹھے اور پورا نظام جائے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے تو حضرت تھانوی جیسے مصروف شخص فرماتے ہیں کہ یہ تھرڈ کلاس دعوت ہے میرے نظری تو فرس کلاس دعوت اور حدیعہ یہ کہ نقضی دے دیں اور باقی یہ بات کہ آپ کسی ایسی جگہ گئے کہ وہاں کی کوئی خاص چیز ہے سوغات ہے کہ جو ہر جگہ ملتی نہیں وہاں سے سوغات لا کے اگر دے رہے ہیں آہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے مکہ مدینہ گئے ہیں مکہ مدینہ کا کوئی خاص رومال ہے وہ وہیں ملتا تو آپ بول آ کے تبرک دے رہے ہیں کوئی بات نہیں تو اس طریقے سے آپ یہ بطور تحفہ بزرگوں کو دے سکتے ہیں اور بزرگوں کو تحفے دینے چاہیے ان تحف سے محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور یہی چیزیں کل روز قیامت میں آپ کے لیے انشاءاللہ ذریعہ شفاعت بھی بنتی ہیں ماشاءاللہ موسیقی